بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے کرنی ہے وہ بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے بھارت کے کچھ سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں مثال کے طور پہ دا انڈین ایکسپریس جو ان کا اخبار ہے اس نے اس کے اوپر پورا ایک آرٹیکل چھاپا ہے دا ہندو نے اس کے اوپر لکھا ہے اور بہت سارے اور بھارت کے ٹی وی چینلز نے اخبارات نے کہ گلگت بلتستان کو ایک پانچوںہ صوبہ پاکستان کیوں بنانے جا رہا ہے اور عمران خان نے یہ اعلان کیوں کیا ہے دیکھئے اس سے پہلے یہ خبریں صرف آ رہی تھیں اس طرح سے کہ آرمی چیف نے اپوزیشن جماعتوں کو بلائیا اور بلا کر کہا کہ ہم جی بی کو پانچ فاہ صوبہ بنائیں گے اور اس کو صوبائی سٹیٹس دیں گے وہ کیوں دیں گے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اور بھارت کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پاکستان جو سٹیٹس دینا چاہتا ہے صوبائی گلگت بلتستان کو اس میں جو بھارت کا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ زمینی حقائق کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا اٹو ٹنگ ہے میں آپ کو مثال کے طور پر راجنات سنگھ کا جو ابھی سٹیٹمنٹ آیا وہ آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں جی یہ بھارت کا انٹیگرل پارٹ ہے بھارت کا اٹو ٹنگ ہے اور یہ انہوں نے منڈے والے دن ایک ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا اور اس کو گلگت بلتستان کے اوپر جو پاکستان کا کنٹرول ہے اور پاکستان کا یہ حصہ ہے یہاں کے لوگ پاکستان زندہ بات کہتے ہیں آپ جہاں بھی جائیں میں نے بہت سر لوگوں سے بات چیت کی ہے تو ان کی تو خواہش پوری ہو رہی ہے عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے یہ جو ہے حصہ پورا کشمیر کا ہے اور کشمیر پورا کا پورا بھارت کہتا ہے ہمارا اٹو ٹنگ ہے لہٰذا یہ ایک متنازع علاقہ ہی ہمیں واپس دیا جائے اور پاکستان یہاں پہ اپنا قبضہ ختم کرے حالانکہ حقائق اس کے بالکل برقس ہیں یکم نومبر کو ان کا یومِ آزادی ہوتا ہے اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے بھارت سے لڑ کر اور مخالفت کر کے آزادی حاصل کی تھی اور پاکستان کے ساتھ اپنا الہاق کیا تھا اور کشمیریوں سے یہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں ہماری ایک الگ حیثیت ہے اور ہم پاکستان کا حصہ ہیں ہمیں صوبائی سٹیٹس دیا جائے بھارت نہیں چاہتا کہ گلگت بلتستان کو صوبائی سٹیٹس ملے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو سب سے بڑی ہے وہ دو وجوہات ہیں نمبر ایک یہ جو گلگت بلتستان کا ریجن ہے جہاں میں موجود ہوں یہ پاکستان اور چین کے درمیان واحد زمینی راستہ ہے یعنی اگر پاکستان اور چین آپس میں تجارت کرنا چاہتے ہیں تو زمین سے صرف ایک راستہ ہے جو ان دونوں کو جوڑتا ہے اور وہ یہ گلگت بلتستان ہے چین اور پاکستان نہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں نہ گاڑیاں چل سکتی ہیں اور زمینی راستہ ٹوٹ جاتا ہے اگر گلگت بلتستان پہ بھارت اپنا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا جو کہ الحمدللہ وہ نہیں ہوا یہ پاکستان کا حصہ ہے تو نمبر ایک بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک زمینی راستہ بنا رہے اور یہ دونوں مل کر ایک اکائی کے طور پہ اس خطے کے اندر طاقت حاصل کریں کیونکہ پاکستان سے چین کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور چین سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور ان دونوں ملکوں کے فائدے میں بھارت کا نقصان ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو گلگت بلتستان ہے اس کا ایک حصہ افغانستان کے ساتھ بھی جڑتا ہے دیکھئے یہ چین کے ساتھ جڑتا ہے یہ افغانستان کے ساتھ جڑتا ہے یہ کشمیر کے ساتھ جڑتا ہے اور یہ پاکستان کا حصہ ہے یہ اب آپ کو کلیارٹی آ جائے گی تو بھارت کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو افغانستان کے ساتھ زمینی راستے سے جڑنا چاہتا ہے بھارت کا کوئی زمینی راستہ افغانستان کے ساتھ نہیں ملتا کوئی سرحد بھارت کی افغانستان کے ساتھ نہیں ملتی ان کے پاس واحد چانس یہ ہے کہ گلگت بلتستان ان کے پاس ہو اور یہاں سے وہ زمینی راستہ استعمال کرتے ہوئے افغانستان کے ساتھ اپنے آپ کو جڑ لیں تو دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں جگرافیائی لحاظ سے نمبر ایک پاکستان اور چین کے درمیان زمینی راستہ ختم کرنا نمبر دو افغانستان اور بھارت کے درمیان زمینی راستہ قائم کرنا قدرت نے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی نے ایک ہتہ پاکستان کی جھولی میں ڈال دیا اور یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے وردہ بھارت کا افغانستان کے ساتھ ایک زمینی راستہ ہوتا اور پاکستان کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک درد سر بنا رہتا اس کا زمینی راستہ نہیں ہے اس کے باوجود اس نے وہاں پہ بہت سارے دہشتگردی کے کیمپ بنائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا دوسری جانب پاکستان کا چین کے ساتھ کوئی زمینی راستہ نہ ہوتا اگر گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہ ہوتا تو سی پیک جیسا ایک بڑا منصوبہ جو اب شروع ہو رہا ہے اب آگے بڑھ رہا ہے وہ پاکستان کے حصے میں نہ آتا اور ایک اتنا بڑا معاشی فائدہ ایکانومی کا ایک اتنا بڑا فائدہ پاکستان کو حاصل نہ ہوتا بلکہ بھارت کے پاس اگر یہ ایڑیا ہوتا تو آپ ذرا سوچئے کہ اس کو کیا ملتا کیونکہ سی پیک تو چین کو الٹیمیٹلی بنانا تھا اس خطے سے گزر کے اس کو جانا تھا پرانا سلک رور جو ہے وہ یہ ان پہاڑوں میں سامنے وہاں نظر آتا ہے یہاں سے گزرتا تھا لیچے یہاں پہ وہ قلعے بھی ہیں ہلتت اور بلتت جی این این پہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہاں کے لوگوں سے جو بات چیت ہوئی ہے وہ بھی آپ کو سناوں گا جی این این پہ الیکشن میں کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا جی این این پہ اور وی لاغ بھی بات مز پہ کریں گے لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ خطہ جس میں میں بات کر رہا ہوں بھارت کے پاس ہوتا تو کیا ہوتا چین نے آز اس ای پیک گزارنا تھا اور بھارت نے اس کا بہت بڑا معاشی فائدہ لینا تھا افغانستان کو بھی شامل کرنا تھا چین کو بھی شامل کرنا تھا سینٹرل ایشیا کو بھی شامل کرنا تھا اور اس ایریا کا اپنے ساتھ جڑے ہونے کا بہت بڑا معاشی فائدہ چین نے حاصل کرنا تھا اور یہاں کی عبادی کو دبا کر رکھنا تھا یہ ہوتا بھارت کا منصوبہ کیونکہ کشمیر میں وہ ایسے ہی کرتا ہے جہاں پہ اس کو اقلیتیں ملتی ہیں جہاں پہ وہ قبضہ کرتا ہے وہاں پہ وہ لوگوں کو دباتا ہے ان کے پر ظلم کرتا ہے لیکن قدرت نے پاکستان کی جھولی میں ایک بہت بڑا توفہ ڈالا ہے پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کے بارے میں بار بار آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اس کا میپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس خطے میں کسی کی بھی دال نہیں گلتی پاکستان کے بغیر الحمدللہ اور پاکستان کے بغیر کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے اس خطے میں اس خطے کا فیوچر پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک پورامن اور ترقی آفتہ پاکستان کے ساتھ اس خطے کا فیوچر جڑا ہوا ہے یہاں چاہے بھارت نے تجارت کرنی ہو فیوچر میں چاہے چین نے کرنی ہو چاہے افغانستان نے کرنی ہو چاہے سینٹرل ایشیا دے تجارت ہو وہ اس خطے کو استعمال کریں گے پاکستان کو استعمال کریں گے اور یہ قدرت نے پاکستان کی جھولی میں ایک بہت بڑا توفہ ڈالا ہے گلگت بلتستان کی صورت میں عمران خان صاحب یکم نومبر کو جب یومی آزادی تھا گلگت بلتستان کا تو یہاں پہ آئے انہوں نے یہاں پہ آکے اعلان کر دیا ان کا اعلان بڑا کلیر تھا انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان جو ہے اس کو ہم پانچواں صوبہ بنانے جا رہے ہیں اور صوبہی سٹیٹس اس کو ملے گا میں نے یہاں کے لوگوں سے بات کی ہے یہاں کے جو بہت پڑی لکھی عوام ہیں 98% تو یہاں پہ لٹریسی ریٹ ہے بہت زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں اور یہاں کے جو ایسے لوگ جو بڑے ایکٹیو ہیں پالٹکس کے اندر دیگر ایکٹیوٹیز کے اندر اور فلائی کاموں کے اندر اور یہاں کے جو بڑے سردار ہیں ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے عرصے سے اس اعلان کا انتظار کر رہے تھے ہمیں ہر حکومت نے یہ کہا کہ وہ ہمیں صوبہی سٹیٹس دے گی لیکن ہمیں ملا نہیں تو اب عمران خان صاحب نے ہماری بات سنی اور ہمیں صوبہی سٹیٹس ملنے جا رہا ہے بسیکلی یہ پاکستان چین کی ایک مجبوری بھی بن گئی ہے پاکستان اور چین کو اس کو صوبہی سٹیٹس دینا ہوگا کیونکہ صوبہی سٹیٹس دیں گے تو پورا کا پورا سی پیک آپ کا ایک قانونی تحفظ میں آ جائے گا ایک محفوظ راستہ یہ بن جائے گا یہاں کے لوگوں کو بہت سارے حقوق مل جائیں گے یہاں کے لوگوں کو جو حقوق ملیں گے اس سے یہ بہت زیادہ ترقی کریں گے آگے بڑھیں گے اور میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ مینٹی بہت ہے کنسسٹنٹ ہے لگاتار محنت کرتے ہیں اور پڑے لکھے ہیں باشعور ہیں اور کچھ تھوڑا آزار ذہن کے لوگ ہیں خواتین کو بھی کام کرنے دیتے ہیں خود بھی محنت سے کام کرتے ہیں اور زیادہ محنت سے اگر ان کو کم فائدہ بھی ہو تو پھر بھی یہ محنت کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں یہ ان لوگوں کے خوبیاں ہیں اور جب ان کے انتظامی مسائل حل ہو جائیں گے یعنی بہت پڑانے ان کے کچھ مطالبات ہیں جن میں ان کے انتظامی معاملات ہیں سیاسی معاملات ہیں ان کے معاشی ریفارمز ہیں ان کے اوپر یہ کہتا ہے کام کیا جائے لیکن جب یہ ایک الگ صوبہ بن جائے گا تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی ہو جائیں گی اب اس کے کچھ فائدے پاکستان کو ہونے جا رہے ہیں نمبر ایک سب سے پہلا فائدہ تو عوام کا یہاں کے جو لوکلز ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ترقی کی نئے رستے کھلیں گے ان کے لیے بہت ساری نوکریاں پیدا ہوں گی ان کو راستے ملیں گے بہتر انٹرنیٹ ملے گا بہتر سیاحت ملے گی اور یہ خطہ آگے بڑھے گا نمبر ایک نمبر دو جو ان کو فائدہ ہوگا وہ پاکستان کو ہوگا معاشی لحاظ سے کیونکہ یہاں پر نئے ڈیمز بن رہے ہیں سیاحت سے پاکستان کو ریونیو پاکستان کو جنریٹ ہوگا یہاں جو ایکنومک ایکٹیوٹی ہوگی اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا اور یہاں سے جو ٹریڈ ہوگی وہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہوگی کہ پاکستان اس کا برائے راست ایک بینیفیشری ہوگا اور سی پیک کی صورت میں جو پاکستان کو بہت بڑے انڈسٹریل زون مل رہے ہیں بہت ساری ٹیکنالوجی مل رہی ہے تو وہ ساری چیزیں چاہے وہ انرجی کے منصوبے ہیں چاہے وہ دیگر انڈسٹریز ہیں چاہے وہ پروڈکشنز ہیں مختلف ان سب میں پاکستان کو بہت بڑے بڑے فائدے ہوں گے تیسرا اس کا ایک بینیفیشری ہوگا چین چین کو ایک ایسا محفوظ راستہ مل جائے گا جہاں اس کی اخراجات بہت کم ہو جائے گے وہ اپنا مال بنا کے اس کی تجارت پوری دنیا کے ساتھ کر سکے گا گوادر کی بندرگاہ کے رستے سے تو چین کو ایک محفوظ اور زبردست راستہ مل جائے گا جہاں اس کو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی کہ وہ کم قیمت کے اندر اور کم خرچے کے اندر عالمی منڈیوں تک اپنا بنایا ہوا مسنوات اور اپنی بنایا ہوا جو مال ہے وہ وہاں تک پہنچا سکے گا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ خطہ سکیور ہو جائے گا یہ زیادہ محفوظ ہو جائے گا کیونکہ یہ عالمی گزرگاہ ہوگی تو اس طرح کے عالمی رستوں کے اوپر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شب خون مارے یا کوئی بھی حملہ کرے تو وہ ممکن نہیں رہے گا ویسے بھی پاکستان کا دفاع اس خطے میں بہت مضبوط ہے یہاں کے لوگ بڑے جذبے والے ہیں اور بڑے زبردست لڑاکہ ہے پاکستان فوج کے اندر جو بہترین سولجرز ہیں ان میں سے ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گلگت بلتستان اور چترال کے سولجرز کی ہے یہ مجھے بہت سارے فوجی دوستوں نے بتایا باقی خطوں دے بھی بڑے اچھے فوجی آتے ہیں اور بڑا زبردست کارنامے سر انجام دیتے ہیں لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی فیزیکل کپیسٹی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں میں بڑے زبردست اور بےمثال ہیں اچھا ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کر دیتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں پاکستان اور چین ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر آگے بڑھیں اور بھارت پیچھے رہ جائے اس کا ہندوطوہ کا نظریہ اس کو اس کی اجازت نہیں دے رہا وہاں پہ رسس کی حکومت ہے بی جے پی کی حکومت ہے تو وہ بڑے تنگ نظر ہیں ان کے اندر بہت زیادہ تاثب ہے اس موقع پہ انہوں نے پلان کیا تھا کہ گلگت بلدستان میں ایک شرارت کریں گے اور جو لڈاک کے ریجن ہے وہاں پہ انہوں نے بہت بڑی بڑی کنسٹرکشن شروع کی تھی کچھ ایسے روڈز اور رستے بنا رہے تھے جن کے ذریعے سے وہ گلگت بلدستان تک آنا چاہتے تھے لیکن چین نے ان کو وہاں پہ انگیج کیا پاکستان نے سکردو ائر بیس کو جو ہے وہ ری ایکٹیو کیا اور لائن آف کنٹرول پہ بھی بھارت کو ٹف ٹائم دیا جس کی وجہ سے بھارت اس قابل نہیں رہا کہ وہ جو ایڈونچر کرنا چاہ رہا تھا اس کو مس ایڈونچر میں کہوں گا وہ جو کرنا چاہ رہا تھا وہ اس وقت نہیں کر پایا لیکن اس کے امکانات موجود ہیں جیسے جیسے یہ خطہ آگے بڑھے گا جیسے جیسے یہ خطہ ترقی کرے گا بھارت شرارت کر سکتا ہے اور اس کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ شرارت کرے گا لیکن اس کے لئے اس کو امریکہ کا مکمل ساتھ چاہیے کیا امریکہ اس کو مکمل ساتھ دے گا ٹرمپ کی صورت میں اور اس کی الیکشن کمپین کی صورت میں بھارت نے ان کا ساتھ دیا چین کے ساتھ لڑائی کر کے اپنے فوجی بھی مروائے اور ایک محال بنایا امریکہ میں خوف کا تاکہ ٹرمپ کو ووٹ پڑے چین کی مخالفت میں لیکن جو بائیڈن کے آنے کے بعد یا اگر ٹرمپ بھی کیونکہ جو بائیڈن ٹرمپ بھی اگر جیت جاتا تو پھر بھی وہ ایک الیکشن سٹنٹ تھا مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اتنا سیریس ہے کہ ایک بڑی جنگ میں چلا جائے گا لیکن جو بائیڈن کے آنے کے بعد امریکہ کے انٹرنل معاملات میں امریکہ اتنا ہلت جائے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھارت کو وہ شہ دے گا جس کی اس کو تلاش ہے پاکستان کے اوپر ایک اٹیک کرنے کے لیے وہ بڑی تیزی سے اپنی دفاعی صلاحیتیں بڑھا رہا ہے امریکہ کے ساتھ معاہدے اور فرانس سے اس نے اتحار خریدے ہیں اور فرانس سے جو اتحار اس نے حاصل کیے اس میں رفال تیارے ہیں کچھ مزائل سسٹم ہیں رشیہ سے وہ مزید مزائل مانگ رہا ہے یہ سارا ایک جنگی جنون ہے اور یہ سارا کچھ بھارت صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس خطے کے اندر پاکستان کا چین کے ساتھ جو زمینی راستہ ہے وہ کٹ جائے اور کشمیر کے اوپر وہ اپنا قبضہ مستقل اور مکمل کر لے اور اس کو افغانستان تک زمینی راستہ مل جائے یہ بھارت کے وہ پرانے خواب ہیں جو کبھی انشاءاللہ پورے نہیں ہوں گے اب تک لیے اتنے اپنا خیال رکھئے گا ہماری چینل کا بھی اللہ حافظ